اللہ اللہ و لولا قوة اللہ بللہ کلالی لازیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناؤ دے علیم مظہر لجائب تجدون اللہ کا فن نوائب کلو خم من و غم من سینجلی بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی سلوہ میں حرف التماس لے کے بڑھنا ہوں بہرحال علماء اکرام اور طلاب اکرام افاظل خطبہ زاکرین متدین افراد صاحبان لیاقت و استعداد سب تشریف فرما ہیں جب اتنی موتبر حلقہ بگوشی ہو تو پھر لہجے کی گھنگرج کو بالائے تاک رکھنا چاہیے اور جہاں علم ہو وہاں چیخنے کی ضرورت نہیں اس بات کا خیال رکھا جائے بہت اچھی سماتے ہیں میں منتظمین کا بہت شکر گزار ہوں خاص طور پہ علی جناب مولنہ جفر عباس صاحب کا اور موطرم رضا عباس صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے کم علم کندہ ناتراج کو گہوارے علم و عدب میں کچھ بولنے کا موقع پر ہم کیا ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ در وہ در ہے کہ جو وحشی کو انسان بنا دے انسان کو مسلمان بنا دے مسلمان کو سلمان بنا دے سلمان آ جائے تو اسے فخر سلیمان بنا دے اور آج تو مولود کعبہ کی آمد آمد کا جشن ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جشن کی تہنیت و تبریق اپنے آخری امام کی بارگاہ میں پانچ مرتبہ نعرہ سلوات کے ذریعے پیش کیجئے آپ حضرات اللہم سلیلہ محمد و آل محمد اللہم سلیلہ محمد و آل محمد ماشاءاللہ بتوفیقِ الٰہی بتائیدِ محمد و آل محمد ہماری شہرہ کے حیات پر محویتِ علی کی چادر تنی ہوئی ہے تو کسی کا خوف بھی نہیں کسی کا خطرہ بھی نہیں ہے کوئی توفان آ جائے لیکن بحرِ ولایتِ علی پہ وہاوی نہیں ہو سکتا ہم ماشاءاللہ بحرِ ولایتِ علی محمد کے شناور ہیں اور اس کی گہرائی میں اتر کے جب آپ ولایت کے موطی کو چنتے ہیں آپ ان موطیوں کو لے جائیے اور مصر کے بازار میں رکھ دیجئے اس نے یوسف بک سکتا ہے لیکن موطیوں کی قیمت نہیں لگ سکتی بھئی اس لیے کیونکہ یہ موطی فقرِ یوسف سے منصوب ہے آپ جائیے اور جانے کے بعد ان موطیوں کی قیمت لگائیے دیکھئے شورہ تشریف فرما ہیں علماء تشریف فرما ہیں میں زیادہ کچھ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں میں سما خراشی کا قائل نہیں ہوں جب اتنی معتبر حلقہ بگوشی ہو تو سب مبارک بات دے کہ اپنی نظامت سے مسلسل ہو جانا چاہیے جب ہندی میں بات ہو رہی تھی تو میں ہندی سے شروع کرتا ہوں گہوار علم و عدب میں حالانکہ خدا سخن میرنویز علاللہ مقامہو کا رشتہ ہے لکنو سے اور لکنو اردو کو جوان لکنو نے اردو کو پالپوس کے بڑا کیا ہے لیکن اردو کے شہر میں میں ہندی زبان استعمال کر رہا ہوں اور اپنی نظامت کا آغاز کر رہا ہوں اور یہ شہر صرف اور صرف محسن بھائی کے لیے ہے کہ سمیہ کے کنٹ پہ جس کا چرن ہے بھائی اس لیے کیونکہ ویڈیو میں یہ کیمرہ یہ قید خانہ اتنا اچھا ہے کہ اگر یہاں یہ باتیں قید ہو گئیں تو باہر تک پہنچیں گی اور جب وہاں سے یہ قیدی آزاد ہوگا تو وہ ایسی آزادی تو کہیں نہیں مل سکتی میں مصرے پیش کرتا ہوں سنیے مصرے کہ سمیہ کے کنٹ پہ جس کا چرن ہے سمیہ کے کنٹ پہ جس کا چرن ہے اسی کے پکش میں واتا ورن ہے سمیہ کے کنٹ پہ جس کا چرن ہے اسی کے پکش میں واتا ورن ہے آئیے میں بارگاہ مولود کعبہ کی آمد آمد کی مبارک بات آخری امام کی بارگاہ میں میں نے بھی پیش کر دیا ہے اور آپ نے بھی مبارک بات پیش کر دی ہے آئیے دو تین جملے میں بات میں بولوں گا لیکن سب سے پہلے ایک شیر پڑھتا ہوں اور محسن صاحب کو دعوت دے دیتا ہوں آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت اور ان کا پر علم بیان ہوگا آپ سنیں گے اور فیض اٹھائیں گے سنیے میں صرف ایک شعر محسن نقوی شہید صاحب کا پڑھنا ہوں محسن صاحب کو بلانے کے لیے یہ ریایت ملوز خاطر رکھی ہے میں نے اس لیے محسن بھائی شعر سنیے بڑا عجیب سا ایک سور فاتحہ ضرور پڑھئے گا آپ محسن نقوی شہید نے کیا خوب شعر کہا کہ کچھ اتنی عمر عطا کر میرے فن کو خالق کچھ اتنی عمر عطا کر میرے فن کو خالق میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے گہوارہ علم و عدب میں شعر پڑھائے میں نے کچھ اتنی عمر عطا کر میرے فن کو خالق میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے آئیے میں بڑی عدب و اعترام سے ہر پہل دباس لے کے بڑھنا ہوں محترم محسن رضوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے مومنین کو محضوظ کریں آپ حضرات بابا زبلن نعرے صلوات سے محسن صاحب کا استقبال فرمائیں تمام سبھی مومنین اور ہمارے تمام عالم دین جن کا سایہ ہمارے سروں پر بنا رہے آپ سب کے ساتھ اور یہ ہمارے بیچ میں اسی طرح سے ہم سب کو دین اور دنیا کے بارے میں بتاتے رہیں کہ تاکہ ہم باعمل رہیں ان کے لئے ہم سب دعا کرتے ہیں پنجتن اور محمد والے محمد سے کہ یہ ان کا سایہ اور یہ آگے جس طرح سے ہماری قوم کی خدمات کر رہے ہیں یہ کرتے رہے ہیں جعفر بھائی ہمارے میسن بھائی مولانا یاسوب ابباس صاحب افتغاری صاحب سبھی لوگ عزت معاف جتنے بھی ہیں مجھے تو یہاں جسارت کرنے کے لئے بلا لیا گیا اور جسا کہا کہ بڑا زوردار خیرمخدم کر دیا لیکن میں بلکل بھی اس کے قائل نہیں ہوں میں بلکل صاف طور پر کہتا ہوں کہ جیسے میں آپ کے بیچ میں پہلے تھا ویسے ہی آج ہوں اور اس کے بعد بھی ویسا ہی رہوں گا اس کے لئے کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا یہ مولا کائنات کی محفل میں میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں ان کو حاضر ناظر جانتے ہیں جیسا میں پہلے تھا ویسا ہی آج ہوں اور اس عودے میں ہوں آگے بڑھوں یا پیچھے جاؤں میں وہی رہوں گا ذمہ داری کو عدل کے ساتھ نبھاؤں گا مجھے پھولوں سے یہاں میرا استقبال کیا یہ میرے مولا کی یہاں پر محفل ہے یہاں ہماری کوئی حیثیت نہیں یہ انہی کی عطا ہے اس لئے آپ سب اور اپنے ڈائیس پر بیٹھے تمام محترم سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ کی دعاوں کا تعلیم میں ہمیشہ رہوں گا آپ دعاوں سے مجھے فراموش مت کرئے گا اس لئے کیونکہ مجھے یہ ذمہ داری جو پنجتن کے صدقے میں ملی ہے ہماری قوم کا بھی سربلند ہو ہماری پارٹی کو بھی کہیں سے کوئی شکوا نہیں ہونا چاہیے انہیں بھی یہ اتمنان رہنا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی الفسنگ شک سے چنا ہے تو یہ واقعی میں شیعہ ہے اور شیعہ ہے تو سب کا شیعہ ہے شیعہ کے مانے ہم اہل بیعت کے چاہنے والے ہی جانے جاتے ہیں اس لئے ہم کو سب لوگ شیعہ مانے تو بہت اچھی بات ہوگا اس لئے اکثر اور بیشتر مجھے لوگ بلاتے ہیں میں تھوڑا سا وقت آپ کا ضرور دوں گا حالانکہ مجھے حائل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ محفل آل محمد اور مولا علی کے مولا کائنات کی ہے اس لئے لیکن پھر بھی کچھ باتیں جو میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں ان کو نصیحت کے طور پر ہو جائیں گی ان کی اصلاح بھی میری عالم دین کر دیں گے میں نے کہا کئی لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ صاحب میں آپ کا خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں استقبال کرنا چاہتا ہوں میری سمجھ نہیں آیا کہ آخر محسن رضا تو وہی ہیں استقبالیاں کس بار کا اور کس لئے میں نے ایسا کر کیا دیا بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ ان کا شکریہ عادہ کریے اس معبود کا شکریہ عادہ کریے کہ اس نے آپ کے بیچ کے آدمی کو بنا دیا ہمارا شکریہ مت عادہ کریے ہمارے حق میں دعا کریے یہی میرا استقبالیاں ہوگا اور دوسری بات میں کہیں بھی جاتا ہوں بہت سارے پھول بہت سارے بکیز تمام سی چیزیں آپ کی بات نہیں میں دو تین پروگرام میں گیا میں نے دیکھا وہاں انہوں نے لاکھوں روپے کا ہمارے اوپر پھول اور تمام وہاں ٹین ٹرینٹ لگا رکھے تھے میں پہنچا تو میں آپ کے بیٹ میں بھی کہہ رہا ہوں آپ کبھی بلائیے ہم جب تک اس عوضے پر ہیں تب بھی آئیں گے اور نہیں ہوں گے تب بھی آئیں گے اور آتے رہیں اس میں کبھی آپ کو ہمارے میں فرق نہیں نظر آئے گا لیکن جو پیسہ واقعی میں آپ کے دل میں محبت یہ جاگی کہ محسن رضا ہمارے گھر آئیں گے تو وہ ایک منطری کی حیثیت سے آئیں گے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے گلی سجائیں گے ٹینٹ لگائیں گے پھول یہاں پر بچھا دیں گے ایسا قطعی مت کرئے گا بہتر یہ ہوگا کسی مومن کو تلاشئے گا جو تھوڑا سا ضرورت مند ہو پریشان ہو وہی پیسہ مولا کو حاضر راضی جان کے اکھٹا کر کے رکھیے گا میں آؤں گا جس طرح سے میں اروز آتا ہوں ہمیشہ رہا ہوں آپ کے بیٹ میں ایسے ہی رہوں گا یہاں بھی کسی دوسرے شہر میں بھی بلائیں گے تو میں آؤں گا لیکن واقعی میں اگر آپ وہ پیسہ کسی مومن کو کسی ضرورت مند کو پہنچا دیں گے جو پیسہ استقبالیہ میں آپ لگانا چاہتے ہیں تو شاید مجھے لگے گا کہ میں نے ایک بہت اچھا کام اور آپ نے میرا بہت زبردست خیر مقدم کر دیا اس سے اچھی میری زندگی میں کوئی بات نہیں ہوئی بھائی ازنی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دو مصرے میرے پسندیدہ مولا علی کے حوالے سے میسن بھائکیاں کی محفیل میں میں نے پڑھے تھے میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی سواب میں شامل ہو جاؤں کیونکہ ابھی تک تو یہ میرے کہیں نہ کہیں استقبالیہ کی بات ہو رہی جو مجھے تطعی طور پر پسند نہیں ہے محبت کے میں قائل ہوں کہ محبت آپ کی مجھے ملے سب مجھے گلے لگائیے دعائیں دیجئے یہ استقبالیہ لفظ ہمارے پاس سے ہٹائیے اس کی ضرورت ہمیں نہیں میں عام آدمی ہوں عام آدمی کے طرح ہی آپ کے بیچ میں ایک چھوٹا سا آپ کا خادم بنایا گیا ہوں وہ فرائض انجام دوں گا اس کے لیے میں پنجتن کے حوالے سے کہتا ہوں آپ سب کو شاہد بنا کے کہتا ہوں کہ اگر ایک روپیہ بھی اوقاف کا میرے پلے آ جائے تو یہاں سے یہاں میری رسوائی کرے مولا اور محشر میں مجھے وہ عذاب دے کہ جس عذاب کے لیے لوگ سوچ نہ سکتے ہوئے میں سب کو آپ کو حاضر راضی جان کے کہہ رہا ہوں اوقاف کے مسئلے میں مجھے جو ذمہ داری ملی ہے میں ظلم کا پیروکار نہیں ہوں میں ظالم کا پیروکار نہیں ہوں مجھ سے یہ امید کوئی نہ رکھے کہ مجھے دوست کے ناتے کوئی آکے کہے گا کہ صاحب یہ کام ہو گیا تھا تو مجھے بچا لیجئے غلط کام اگر آپ نے کیا ہے تو اس کی سزا جو قانونی ہے وہ تیہ ہوگی اسے ہم سے کوئی مطلب نہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ہی نہیں بن سکتے اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے جو مظلوم ہے اس کا ساتھ چونکہ ہم سب مظلوم کے ماتم کے شریک رہتے ہیں ہم اسی کا ساتھ دیں گے جس پر ظلم ہوا ہے یہ اعلان عام ہے میرا اخباروں کے ذریعے محفلوں کے ذریعے مقاضدوں کے ذریعے اور یہ جاری رہے گا انشاءاللہ ہو سکتا ہے مولانے اللہ نے ہم کو اسی لیے ہی یہاں ابھیجا ہوئے کہ جو حقاف ہمارے چھن گئے جو مدرسوں میں یا جو ہمارے تمام پورے اتر پردیش میں جتنی شکایتیں آ رہی ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو کسی ایجنسی کے حوالے کیا جائے جو دودھ کا دودھ ہے اور پانی کا پانی کر دیا جائے جس نے غلط کیا ہے وہ جیل چلا جائے جس سے چھن لیے گئے اس کو واپس دے دیا جائے سلوات بھیجئے چار مصرے آپ کو سنا کر ہم آپ سے رکھتے دیں گے کیونکہ مجھے اور بھی جہاں جانا تھا کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں گھر پہ بھی برحال چار مصرے سواب کے لیے تاکہ اس محفل میں میں رات بھر جڑا رہا ہوں ان چار مصروں کے حوالے سے سنا اے مرتضی ہے اور میں ہوں سنا اے مرتضی ہے اور میں ہوں بس یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں بس یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں شہر دیکھیں گے فریشتوں قبر میں آہستہ بولو ہوں یہاں یہاں شہر خدا ہے ہوں یہاں اور میں ہوں یہاں شہر خدا ہے اور میں ہوں سنا اے مرتضی ہے اور میں ہوں چار مصرے ہم اور سنائیں گے آپ کو کیونکہ شہزادی کے حوالے سے اور کربلا سے شام اور شام سے اسلام تک یہ چار مصرے کربلا سے شام شام سے اسلام اور بڑے ہمارے ایک شاعر کے جب بھائی کے محفل میں میں نے سنے تھے بیس بائیس پچیس سال پہلے کسی شاعر کے ہیں سواب اس کو بھی ملے گا ہمیں بھی ملے گا کہتے ہیں کہ ستم کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے ستم کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے ستم کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے علی کی بیٹی کو جا کر سلام کر اسلام یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے علی کی بیٹی کو جا کر سلام کر اسلام یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا سلام علیکم